سب گائز کیسے آپ سب میت کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فیٹ ہوں گے تو آج کی ہم آپ کے لئے بہت امپورٹن ویڈیو لے کر آئیں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہے اوزائر بھائی آج ہم لگائیں گے بائی سیپس کی گیم جو کہ بہت ہی ہیوی ہیں اگر آپ کے بائی سیپس کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی بائی سیپس کی شیپ نہیں بن رہی تو آپ کو کافی عرصہ ہو گیا جم کرتے ہوئے تو آج ہمیں بتائیں کہ اوزائر بھائی کہ کس طرح آپ بائی سیپس کو ٹرینڈ کر سکتے ہیں جم کے اندر اور آپ کے پوز بنا کے دکھاؤ یہ بڑے بائی سیپس آپ کو دکھیں گے تو چلیے گائز یہ پہلا ہم سیٹ شروع کرتے ہیں پہلا سیٹ آپ نے ڈمبل کی طرح لگانا ہے جو اس کا رائی کہیں گے لہے اوزائر بھائی آپ کو پرفارم کر کے دکھائیں گے چلیں اوزائر بھائی گائز آپ نے اس کے تین سے چار سیٹ لگانے ہے اور دس دس ریپیٹیشن کے ساتھ یہ دیکھ لیں یہ مومنٹ دیکھ لیں اس کی یہ ون تری فور فائی سکس سیون ایٹ یہ دیکھیں بہت ہی پیاری طرح سے یہ کر رہے ہیں بہت اچھی ایکسرسائز ہے یہ بائی سیپس کے لیے یہ ہوں گئی ہماری پہلی ایکسرسائز بائی سیپس کے لیے آپ نے اس کے تین سےٹ لگانے ہے دس دس بارہ ریپس کے ساتھ اب ہم جا رہے ہیں اپنی سیکنڈ ایکسرسائز کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے جم کے اندر جو آپ کو راڈ ملے گا سٹریٹ راڈ آپ نے اپنی انرجی کے مطابق آپ نے ویٹ پلیٹیں جہاں وہ ایڈجسٹ کر لینی ہے اور پھر آپ نے اس ایکسرسائز کو جو کریکٹ ویہ پرفارم کرنے کا ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیں ہزار بھائی آپ نے گئی اس ایکسرسائز کے بھی تین سے چار سیٹ لگانے اور ہر ایکسرسائز میں کوشش کریں چار سے پانچ سیٹ ہونے چاہیے اس ایکسرسائز میں یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی بیوٹی فلی سے پرفارم کر رہے ہیں یہ فور فائی سکس سیون ایٹ یہ دیکھ رہے ہیں گائز بائی سیپس کے اوپر کتنا لوڈ پڑھ رہا ہے اور ہائیوی پمپ ہو رہے ہیں بائی سیپس یہ گیا ہے بلکل آپ نے دس ریپس کے ساتھ لگانے ہیں چار سے پانچ سیٹ کر لیں اگر آپ کو چار سیٹ سے پانچ سیٹ نہیں کر سکتے آپ تین سیٹ کر لیں ویل ان گوڈ ہے یہ ہے ہماری تھرڈ ایکسرسائز اس میں کیا کرنا ہے آپ نے پہلے سیٹ کے اندر آپ نے پورا اوپر نہیں لے کے جانا راڈ کو بلکل یہاں پر آپ نے مسئل کو سٹرچ کرنا ہے بائی سیپس کے اوپر یہ دیکھیں بائی سیپس کے اوپر لوڈ پڑنا ہے اب اس طرح آپ نے سات رپس کرنا ہے اور نیچے نہیں رکنا آپ نے اب سیکنڈ ساتھ میں آپ نے یہ بلکل آپ نے اپنی جو آپ کا اپنا رامن ہے وہاں سے اوپر لے کے جانا ہے اس کو اور جو آپ کا لاسٹ رپیٹیشن آپ نے کیا کرنا ہے پورے جو ہے نیچے جانے دینا ہے اور کمپلیٹ آپ نے مسئل کو سٹریچ کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ فورٹ آپ نے اس ایکسرسائز کے بھی تین سے چار سیٹ لگانے ہے اور ہر سیٹ کے اندر جو رپیٹیشن ہونے چاہیے وہ دس سے بارہ رپیٹیشن ہونے چاہیے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے پندرہ رپ سوارک کے ایکسرسائز آپ نے کیا کرتے ہیں جن کے ا length کو سپورٹ ڈھونڈ لینی ہے جو بڑی سپورٹ وہ جس میں آپ کا بائیسپس بالکل سٹیک klein جاء جاچے س ہر ایفی نی لگاتے ویسے آپ نے اس کو سٹیک کر لینا کر اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے بائیسپس کو اوپر سکویز کرنا اور مصلک کو بالکل آپ نے سلولی اور آہستہ سے لے کر جانا ہے سب سے امپورٹن ہے آپ کی کنٹرول مومنٹ آہستہ سے لے کر جانا ہے اور آہستہ سے لے کر آنا ہے یہ بہتی امپورٹن آپ نے اس ایکسسائز کے بھی تین سے چار سیٹ لگا لے اور ہر سیٹ میں کوشش کریں داس سے بارہ ریپس جتنے آپ نے اس بازو کے ساتھ ریپیٹیشن کی سیم ٹو سیم اسی بازو کے ساتھ بھی آپ نے اتنی ریپیٹیشن کرنی ہے یہ دیکھ یہ بھی بہت اچھی ایکسسائز ہے بائی سیپس کے لیے تو گائز یہ تھی ہماری فورت ایکسسائز تو گائز یہ ہم چال رہے ہیں اب اپنی فیفت ایکسسائز کی طرف جہ بھی بیسٹ ایکسسائز ہے آپ کے بائی سیپس کے لیے جم کے اندر جو مشین ہوتی ہے آپ لیں اپنی انرجی کے مطابق پلیٹوں کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اور پھر جو چھوٹا سا راڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے پیک کر لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں بائی سیپس کو اوپر لوڈ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی لوڈ پڑ رہی ہے کیوں زہر بھائی آپ کو مزا رہے ہیں اچھا آپ نے اس ایکسسائز کے بھی تین سے چار سیٹ لگانے ہیں اور ہر سیٹ میں کوشش کر رہے ہیں جو ریپیٹیشن ہونی چاہیے وہ دس سے بارہ ہونی چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی بیوٹی فلی پرفارم کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں بائی سیپس کو اوپر پیک کتنی اچھی بن رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہت ہیوی ایکسسائز ہے بائی سیپس کے لیے بہت اچھی ہے تو یہ ہوگی ہماری فیفت ایکسسائز آپ نے چاہیے جو بھی ہماری نیسٹ ویڈیو کی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ